اب آپ کو بتائیں چونیا کے انڈسٹریل اسٹیٹ کے قریب سے ایک اور بچے کی باقیات مل گئی ہیں پولیس نے ڈی این اے کے لیے باقیات فورنزک لیبارٹری بھیج دی ہیں بطلال جانتے ہیں آزنیوز کے نمائندے آمیر حسین مقوی سے آمیر بتائیے گا کیا یہ انہی بچوں کی باقیات تو نہیں ہیں جو دو ہفتے پہلے کچھ ایسا معاملہ سامنے آیا تھا آہ جی ملکل یہ چونیا دیکھسٹریل اسٹیٹ کے اقتصائی سے جہاں پہ پہلے کچھ بچے کی باقیات ملی ہیں پولیس نے اس کو ریکاور کر کے دی این اے کے لیے لاہور سازک لبارٹری بھیجیا ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ انہی بچوں میں سے ہے جو ایک بچہ بھی تک لا پتا ہے یہ قبل از وقت ہوگا دی ایسٹی شمس زوانی سے بات ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا ایلی کا سچ اپریشن ہے جس میں ہم جو بھی کچھ چیز ہمیں اس کیس کے لیٹڈ لیٹڈ لیٹی ہم اس کو ریکاور کرتے ہیں اس کی تبتش کرتے ہیں یہ بھی اسی چیز کا ایسا ہے ہم نے وہاں پہ سچ اپریشن کیا ہے وہاں پہ ہمیں جو چیز باقیات ملی اس کو ہم نے ریکاور کر لیا اور پولیس کی بارٹی کے لیے دینے کے لیے پہیچ دیا گیا ہے ابھی یہ قبل از وقت ہوگا اس بات کا کہنا ہے کہ یہ اسی کیس کے لیٹڈ ہے یہ بھی اور چیز ہے اچھا عامر یہ بتائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ حکام یہ بتا رہے ہیں کہ دینے سے قبل کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا تو جو بچوں کی لاشیں ملی تھیں اور جو کیسز رپورٹ ہوئے تھے وہ تو تعداد کافی زیادہ تھی حکام کیا کہتے ہیں کہ اس میں مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے کتنے بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی لا پتہ ہیں ایسا کہ ابھی تک جو ہے وہ پانچ بچوں کو جو رپورٹ کیا ہے جس کی جو پائی آر کے در جو چکے جس میں چار بچوں کا تو محمد حالور چکا ہے ایک بچہ جو امیر حمزہ ہے جس کی عمر جو سترہ سے اٹھارہ سال بتائی جا رہی ہے اس کا ابھی تک سے تاہال کچھ پتا نہیں چلا تو پولیس جو ہے اس کے لیے بھی اپنا آپریشن کیا رہی ہے سارا اس کے لیے انویسٹیگیشن کیا رہی ہے لیکن تاہال اس بچے کا بھی تک پتا نہیں چلا ایک اور بچے کی باقیات ملی ہیں پولیس نے باقیات دی این اے کے لیے لیبارٹری بھیجوا دی ہیں دو ہفتے قبل بھی انڈسٹیل اسٹیٹ سے تین بچوں کی لاشیں ملی تھی دی این اے سے قبل کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا پولیس حکام یہ موقف اختیار کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے اپ ڈیٹ کیا آمیر حسین نقوی آپ کا بات شکریہ